بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بادشاہ اور کمار کا سبق عموز ہوا کیا ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رہایہ میں ہیلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جوہ ایک رات قبر میں گزارے گا سب لوگ بہت خوف زیادہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا اسی دورانے ایک کمار نے جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا اس کے پاس سوائے ایک گھدے کی کچھ نہ تھا اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا اس کے پاس تھا ہی کیا ایک گھدہ اور بس سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جوہ قبر میں گزارے گا بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر کی تیاری کی اور وعدے کے مطابق کمار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا کچھ وقت گزرنے کے بعد فریشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو اس نے کہا بھائی حساب کس چیز کا میرے پاس تو سارے زندگی تھا ہی کچھ نہیں شوائے گھدے کے فریشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اس کا مال نامہ کھول کر دیکھیں اس میں کیا ہے بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلا فلا دن تم نے گھدے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا اس نے جواب دیا ہاں فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو سو دور رہ مارے جائیں اس کے خوب دنائی شروع ہو گئی اس کے بعد پھر فریشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلا فلا دن تم نے زیادہ وزن لات کر اس کو مارا تھا اس نے کہا کہ ہاں پھر حکم ہوا کہ اس کو دو سو دور رہ مارے جائیں پھر مار پڑنا شروع ہو گئی غر صوبہ تک کہ اس کو مار پڑتی رہی صوبہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کے استقبال کر سکیں جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کو مار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں تو اس نے جواب دیا او بھائیو پوری رات میں ایک گھدے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری ریاہ اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے حساب بھی دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ اس طرح کے مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل اسلامی دعا نفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین